یہ ہم کس طریقے سے یوز میں لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پاتے ہوں گے کہ ہم نے کوئی LED بلپ خریدہ وہ 5 سے 6 مہینے یا سال چل جاتا ہے تو اب ہم ان کے لائف بڑھا سکتے ہیں کس طریقے سے ہم اس طریقے سے لائف بڑھا سکتے ہیں کہ یہ جو فین ڈیگولیٹر ہوتے ہیں ہمارے خراب فین ڈیگولیٹر ہے یہ کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں فین کی دکان سے بھی جا کر لے سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی پڑھا ہو وہاں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ 5 سے 10 سال تلق آپ کا یہ چل سکتا ہے ایک LED بلپ تو اس کو سیٹ اپ کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک بلپ ہولڈر کی جرورت ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک فین کنڈنسر کی جرورت ہوگی جو بیکار فین کنڈنسر ہوگا اس کی جرورت ہوگی اور ایک بلپ بھی لے سکتے ہیں آپ 100 وٹ کا اس پہ بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اور ایک LED بلپ بھی لے سکتے ہیں آپ تو ہم جلدی جلدی سیٹ اپ کر لیتے ہیں تو ہم نے ایک فین کنڈنسر استعمال کر لیا ہے وہ کی چار ایم ایف کا ہے اس کو ہم لگا لیتے ہیں ایک فین ریگولیٹر میں تو جیسے کہ یہ والا جو تار ہے یہ فین کنڈنسر کا ریگولیٹر کا جو تار ہے اس کو ہم اس میں لگا لیتے ہیں فٹا فٹ سے ہم اس کو لگا رہے ہیں اب اس کو سوٹ سرکٹ سے بچانے کے لیے اس میں ٹیپ لگا لیتے ہیں کیونکہ انسولیٹ ہوتا ہے ٹیپ لگانا جوڑی ہوتا ہے ٹیپ نہیں لگائیں گے تو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے ہمارے کو تو یہ ہم نے ٹیپ لگا لیے اب اس میں ہے یہ دیکھو یہ فین جو ریگولیٹر ہے اس سے آیا فین کنڈنسر میں جڑ گیا اب یہ جو کنڈنسر میں سے تار ہے یہ سدھا ہولڈر میں جائے گا اور جو یہ والا تار ہے وہ بھی سدھا ہولڈر میں جائے گا پلک میں تو اب اس میں ہم بلپ لیڈی ڈال لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم اس کو ٹیٹ کرنے والے ہیں تو یہ دیکھو یہ ٹیٹ کر رہے ہیں ہم اس میں ڈال کر کے یہ دیکھو یہ ہمارا جو ہے ورک کر رہا ہے جبکہ یہ خراب کنڈنسر تھا جس کے اوپر یہ ورک کر رہا ہے اب یہ جو اس کی جو لائف نا اس بلپ کی جو لائف ہے وہ بڑھ گئی ہے وہ پانس سے دس سال تلک آرام سے چل جائے گا اور یہ آپ کسی بھی سوچ بورڈ کے اندر اس کو رکھ سکتے ہیں اس والے کو سوچ بورڈ کے اندر رکھ دو یہ آپ کا برک کر جائے گا ایسی امیزنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو